السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی ونسلی وعلا رسول کریم وعلا آلہ طیبین طاہرین واصحابہ اللکرمین اجمعین وعلا من تدعہم بیحسان الی امی الدین اما بعد برادرین عزیز جیسے ہم جانتے ہیں کہ ماہ زلحجہ کی آمد آمد ہے اور اس کے ساتھ خوربانی کے جو فریضہ ہم انجام دیتے ہیں وہ بھی ہم کو بورا کرنا ہے اس مسئلے میں دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں سب سے پہلی بات تو ایک کنفیجن جو چل رہا ہے کہ ہمیں ان حالات میں کہ کوویڈ نائنٹین اور یہ وبا پھیل رہی ہے اور ان حالات میں خوربانی کا مسئلہ کیا ہوگا ان حالات میں ہم خوربانی کیسے دیں کیا کریں ایک تشفیش اللہ کے پاس سب سے زیادہ افزل ہے تو وہ ہے احراف و دم یعنی خوربانی دینا اور خوربانی کا جو مسئلہ ہے یہ ہر ایک مرد بالغ اور آخل پر جو صاحب نساب ہے اس پر واجب ہے اور سور کوسر کی آیت اس طرح ہمارے احنمائی فرماتی ہے جہاں اللہ فرما رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنحَرْ کہ آپ نماز پڑھئے اور خوربانی دی دیئے اور امر کیونکہ وجوب کے لیے استعمال ہوتا ہے جب تک کہ کوئی خرینہ نہ پایا جائے اس لیے علماء اکرام نے واجب خرار دیا اور ہنبلہ کے پاس سنتِ معقدہ اس کو بیان کیا گیا یعنی امامِ عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس واجب ہے اور امامِ احمد بن حمل رضی اللہ عنہ کے پاس سنتِ معقدہ ہے اب اس کے بعد ہم خوربانی کیسے دیں تو ہمیں جاننا چاہیے کہ حدیثِ پاک ہے امم جان بیدی عائشہ صدیخہ رضی اللہ عنہ اس کی راویہ ہے آپ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایامِ نحر شروع ہوتے ہیں تو سب سے افضل ترین کوئی عبادت بندے کی ہے جو اللہ کے پاس مخبول و پسند ہے وہ ہے اللہ ہراہ میں خوربانی کرنا آج لوگوں کی ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ شاید ہم صدخہ کریں خیرات کریں لوگوں کو پیسے دے دیں بہتر ہوگا لیکن نہیں حدیثِ پاک کی روشنی میں سب سے بہترین عمل ان تین دنوں میں یعنی ایامِ نحر جیسے کہتے ہیں دس، گیارہ اور بارہ دن یہ جو تاریخیں ہیں ان میں سب سے بہترین عمل اللہ کی راہ میں خوربانی کرنا ہے اور خوربانی کے جانور ہمارے سامنے ہیں کہ ہم چاہے تو بکھرے کو بھی زباہ کر سکتے ہیں چاہے تو بڑے جانور میں بھی ہم حصہ اور شرکت کر سکتے ہیں اب یہاں جو سوچنے والی بات ہے کہ ہم ان حالات میں خوربانی کیسے دیں جہاں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے جہاں یہ ہدایت ہم کو مل رہی ہے کہ ہم لوگوں سے دور رہیں میل جھول کم کریں زیادہ اجتماع نہ ہو اور وہاں پر ہم خوربانی کیسے دیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جب کبھی ہم خوربانی کے جانور لینے کے لیے نکلیں یا خوربانی دینے کا ارادہ کریں تو پھر ان تمام چیزوں کا خیار رکھیں کہ جہاں اجتماع زیادہ نہ ہو جہاں پر ایک دوسرے سے میل جھول زیادہ نہ ہو اگر بازار کو جا رہے ہیں تو کسرت جہاں ہے وہاں پر ہم نہ جمع ہو جائیں کیونکہ یہ بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہے اور جہاں خوربانی دینا اللہ کا حکم ہے وہیں پر اللہ کا حکم یہ بھی ہے کہ تم اپنی جانوں کے حفاظت کرو وَلَا تُلْخُوْ بِعَدِكُ مِلَتْتَحْلُقَ کہ تم اپنے جانوں کو ہلاکت پر نہ دالو یہ بھی اللہ کا حکم ہے تو جب ہم خوربانی کا جانور لینے کے لیے باہر نکلے تو پھر زیادہ اشتماع نہ ہو جیسے آج ہم ضروریات کا سامان لینے کے لیے نکلتے ہیں ضروری اشیاء کے خرید و فروخت کے لیے نکلتے ہیں کیسے ہم احتیاط برتتے ہیں ویسے ہی احتیاط ہم کو خوربانی کا جانور لینے کے لیے بھی برتنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آج جو احتمام ہو رہا ہے کئی ہمارے بھائی ہیں دنوں نے کوشش کی ہے اور اشتماعی خوربانی کا وہ احتمام کر رہے ہیں وہ ذمہ داری لے رہے ہیں کہ وہ جانوروں کو اکھٹا جمع کرتے ہیں اور پھر وہاں پر وہ اشتماعی خوربانی کا احتمام کرتے ہیں اور آج تو فون کی سہولت ہے کہ ہم ان کو فون پر اپنے خوربانی کے نام بھیج دیں فون پر پیسے بھیج دیں اور وہ ہماری خوربانی کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ بھی ہم اپنا سکتے ہیں کہ جہاں خوربانی کا احتمام کا جہاں پر خوربانی کا احتمام کیا جا رہا ہے جہاں پر اشتماعی خوربانی ہو رہی ہے انہوں نے بھی شرکت کر لیں خوربانی عطا ہو جائے گی ہمارا جو وجوب ہے ہمارا جو ضروری فریضہ ہے وہ انجام پا جائے گا ہماری عبارت پوری ہو جائے گی تو یہاں یہ سوچنا کہ خوربانی سے بہتر صدخہ کرنا ہے یہ بھی غلط ہے یہ سوچنا کہ ان حالات میں خوربانی دینا ضروری نہیں ہے یہ بھی غلط ہے خوربانی دینا بھی ضروری ہے اور صدخے سے بہتر افضل خوربانی دینا ہے اور تیسری چیز کہ خوربانی کے لئے باہر نکل جانا احتیاط نہیں رکھنا اور بیل جھور بڑھ جانا یہ بھی غلط ہے تو ہم ایسے اسباد اختیار کریں ایسا طریقہ اختیار کریں کہ اپنی جان بھی محفوظ رہے اپنے گھر والوں کی جان بھی محفوظ رہے اور جو پروردگار کا حکم ہم کو ملا ہے اس عبادت کو بھی ہم آسانی سے پورا کر سکیں یہ چیز ہم کو ضروری ہے اور دوسری چیز جو اصل ہے خوربانی کے اصل کیا ہے قرآن مجید ہم کو سمجھاتا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارا جو جانور جب تم زبا کرتے ہو نہ ہی گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے نہ ہی خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے بلکہ جو تمہاری دل کی نیت ہے جو تخوہ ہے وہ پہنچتا ہے تو اگر ہم آج خوربانی بڑے احتمام سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم سادہ انداز میں کر رہے ہیں گھر کا گھر میں کر رہے ہیں لوگوں کو اجتماع نہیں ہو رہا ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے اگر ہماری دل کی نیت صاف ہے دل کی نیت اچھی ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت چاہتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالی ہمارے اس خوربانی کو خبول کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں وہ خوربانی مقبول ہوئی دوسری چیز جو ہم کو غور کرنی ہے کہ جب ہم خوربانی دے تو اب ایک خیال ہوتا ہے کہ بھئی پھر کیا وہ تین جو حصے کرتے ہیں ایک اپنے لیے ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غربہ کے لیے تو وہ کیا ضروری ہے یہ مستحق کام ہے یہ کرنا چاہیے اور اس کی تخصیم میں بھی یہ خیال رہے کہ ہم لوگوں کے اجتماع سے بچیں اگر رشتہ داروں کو دینا ہے تو ہر رشتہ دار کو دینا ضروری نہیں ہے بعض رشتہ دار کو جہاں پر احتیاس پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیجئے کچھ غریبوں کو پہنچا دیجئے اور کچھ اپنے لیے رکھ لیجئے انشاءاللہ خوربانی مکمل ہو جائے گی اس طریقے سے ہم کو ان حالات میں خوربانی دینی ہے کہ جہاں پر نظم زب کا بھی خیال رہے خانون کا بھی خیال رہے اپنی حفاظت کا بھی خیال رہے اور تمام تر خیائدوں کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں خوربانی پیش بھی کریں انہی تن کلمات کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغَ